بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آطَيْنَا کَلْقَوْثَرْ فَصُلِّ لِرَبِّكَ وَنَحَرْ اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْعَبْتَرْ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن وحدكم حتیٰ اکونا حب الی من والده وولده وانناس اجمعین صدق اللہ العظیم سامین مکرم آج اکتیس اکتوبر دو آزار اٹھارہ یہ تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے جس میں پاکستان میں گستاخِ رسول آسیہ مسیح ملونہ جس نے جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انتہائی نازیبہ الفاظ استعمال کیے اور حضور علیہ السلام کی گستاخی کی وہ الفاظ جنہیں ادا کرنا مش شمید کسی اور کے بس میں نہیں ہے کہ ان الفاظ کو مسلمانوں کے سامنے ادا کیا جائے وہ اتنے گندے اور گٹھیا الفاظ ہیں اور اس کے خلاف وہاں کے لوگوں نے قانون کو فالو کرتے ہوئے مقدمہ درج کروایا اور یہ ننکانہ زلہ کے گاؤں کے کھیت فالسہ کے کھیت میں ایک واقعہ ہوا اور اس تمام تر کیس میں تحمل صبر بردباری کا مظاہرہ کیا گیا اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کی گئی بلکہ عدالتوں کے دروازے کھٹ کھٹائے گئے اور وہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے کوئی بدمنی ہو سکتی تھی اس تمام چیزوں کو روکا گیا حالانکہ توہین رسالت کے معاملے میں مسلمانوں کے جذبات کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہے ان خواتین نے جن کے سامنے یہ گستاخی ان نے وہاں کے ایک متبر شخصیت قاری سلام صاحب کو بتایا قاری سلام صاحب نے پورے وہاں کے گاؤں والوں کو بلائیا ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا اس خاتون کو بلائیا گیا جس نے گستاخی کی اس نے وہاں اعتراف کیا اعتراف کرنے کے بعد اس پر نہ کسی نے ہاتھ اٹھایا نہ اسے کسی نے مارا نہ اسے گالی دی نہ اس کا مکان جلایا نہ گھر جلایا اس کے بچے اس کا گھر اس کی زمین ہر چیز محفوظ رہی اور انہوں نے عدالتی دروازہ کھٹ کھٹاتے ہوئے انصاف کے لیے عدالت میں کیس کیا اور کیس کرنے کے بعد ایف ایار درج ہوئی اور پھر یہ مقدمہ آگے چلا اس زمین میں بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر انہوں نے تمام چیزوں کو ملوز خاطر رکھا اور پھر اس کی انویسٹیگیشن ایک ایس پی لیول امین بخاری صاحب افسر نے کی ہے اور انہوں نے بھی اپنی اس تفتیش میں اسے مجرم قرار دیا کہ واقعی اس نے گستاخی کی ہے تمام گواہوں کے بیانات موجود تھے گواہوں نے عدالتوں میں بیان دیئے ٹرائل کورٹ کے اندر اسے سزائے موت دی گئی اس کے بعد ہائی کورٹ لاہور کے اندر بھی اس سزائے موت کو برقرار رکھا گیا اس دوران کئی واقعات رونما ہوئے جس طرح سلمان تاثیر کے قتل کا واقعہ ہوا شہباز بٹی وزیر تھا اس کے قتل کا واقعہ ہوا اور ان تمام کی کہانی آسیہ تھی اس کے بعد ممتاز قادری شہید علیہ رحمت جنہیں سزائے موت دی گئی اس وجہ سے کہ انہیں سلمان تاثیر کو قتل کیا تھا آسیہ کی حمایت کرنے کی وجہ سے لہٰذا تین قطر اس کی وجہ سے ہوئے جو ملک میں بدمنی کا سبب بنے انتشار کا سبب بنے اور جو ملزمہ تھی اسے آج کی تاریخ میں ہماری سپریم کورٹ نے بری کر دیا اور بری کن دلائل کی بنیاد پر کیا صرف ٹیکنیکل بنیادوں پر اور وہ یہ ہیں کہ جناب وہ کتنے گز مقام دور تھا اور جناب وہ کتنے لوگ تھے اور وہ ہزار تھے دو ہزار تھے سو تھے دو سو تھے گستاخی پر بحث ہی نہیں کی گئی اور اس طرح کر کے اس ملزمہ کو رہا کر رہا کرنے کا آرڈر کر دیا اور یوں پاکستان میں پھر افرہ تفریح اور انتشار پھیلانے کی سادش کی گئی لوگوں کو جب یہ کہا گیا کہ آپ اس معاملے میں جذبات بنائیں اور عوام جذبات میں نہیں آئی اور انہوں نے اس تمام کیس میں کسی بھی طرح سے ایسے ردیعمل کا ازار نہیں کیا جس میں کوئی شدت نظر آتی ہو سوچنے کے باوجود بھی انصاف نہیں مل سکا تو پھر بتایا جائے ادارے بتائیں ریاست بتائیں وزیراعظم صاحب بتائیں چیف آف آدمی صاحب بتائیں اور چیف جسٹس صاحب بتائیں پھر آپ کے بعد بتائیے یہ کس کے پاس جائیں گے کیا اس فیستے سے یہ نہیں ہوگا کہ لوگ آئندہ شاید عدالتوں کا رخ کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ اتنا عرصہ عدالتوں کے جانے کے بعد تو کوئی فیدہ نہیں ہوا اور کوئی سزا نہیں مل سکی اور شک کا فیدہ دے کر کسی کو بری کر دیا گیا ملک میں اس طرح کے بہت سارے قانون ہیں مثال کے طور پہ توہین عدالت ہوئی اور توہین عدالت کرنے کے بعد ایک شخص نے مافی بھی مانگی اس کے باوجود آپ نے اسے سزا دے دی توہین رسالت ہوئی اور توہین رسالت میں مافی کا تصوری پیدا نہیں ہوتا اور اس کے بعد بھی اسے شک کا فیدہ دے کر بری کر دیا گیا یہ آج کی تاریخ اس ملکی سیعترین دن ہے اور اس کا انتخاب بھی یوں کیا گیا کہ اکتیس اکتوبر انیس سو انتیس کو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے ایک گستاخ کو قتل کیا تھا اسے سزائے موت دی گئی تھی اور آج پہلے فیصلہ محفوظ کیا گیا پھر اسے اکتیس اکتوبر کے لیے رکھا گیا پھر اکتیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو پھر ایک سیاہ دن آیا جس دنے گستاخی کرنے والی ملونہ کو رہائی کا پروانہ دے دیا گیا بتائیے قوم کو کس راستے پر آپ لے جانا چاہتے ہیں ملک بر میں لوگ پریشانی کے علم میں ہیں اور آپ یقین کریں جب سے یہ خبر سنی ہیں محبت کرنے والے عشق رسول سے تھوڑا سا تعلق رکھنے والے بھی نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں نہ انہیں نید آ رہی ہے کسی بل آرام اور سکون نہیں آ رہا اور کوئی دنیا کی چیز اچھی نہیں لگ رہی پر امن احتجاج ملک بر میں ہو رہے ہیں ہمارا مطالبہ ہے اس کا نام سیل سی میں ڈالا جائے اسے باہر جانے سے روکا جائے اس کیس کا ٹرائل دوبارہ کیا جائے اور اس کو انصاف کی بنیادوں پر سزا دی جائے تاکہ آئندہ کو کوئی گستاخی نہ کر سکے ورنہ بیرونی دباؤ پر لوگ گستاخیاں اس لیے بھی کریں گے کہ یہاں گستاخیاں کرتے ہیں اور گستاخیاں کرنے کے بعد انہیں امریکہ کی شہر باد حاصل ہوتی ہے اور وہاں جا کر وہ عیش آرام اور سکون کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو یہ تو ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا لہذا اسے روکا جائے قائد ایل سنت امیر ایل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد دھانوی صاحب نے اس سلسلے میں جمعہ المبارک پورے ملک میں یوم احتجاج کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے اور جمعہ والے دن پورے ملک میں جلوس مظاہرے اور احتجاجی ریلیوں کا انعقاد کیا جائے گا ہم اپنا پر امن احتجاج ضرور ریکارڈ کروائیں گے اس کے علاوہ آج سے بھی بہت سری ازلہ اور ملک کے بہت سری جگہوں پہ مختلف جماعتوں سمیت ہمارے لوگ بیروڑوں پر احتجاج کر رہے ہیں جمعہ تک یہ احتجاج یوں جاری رہے گا اور جمعہ والے دن برپور منظم طریقے سے قائدہ علی سنت کے حکم پر پورے ملک میں احتجاج ہوگا میں قائدہ علی سنت کی طرف سے تمام برکروں سے ذمہ داروں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پورا من رہ کر بہت مضبوط بڑا مؤثر ایک بڑے عوامی اجتماع کے طور پر سامنے آئیں اور آ کر جو ہے اپنا مظاہرے کریں احتجاج کریں جس احتجاج کا آپ کو حق آسیر ہے اور وہ احتجاج آپ کو کرنا چاہیے لہٰذا تمام حضرات اس کے لئے برپور تیاری کریں عشق رسول کا تقاضی یہی ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں یوں حضور علیہ السلام کی گستاخی کرنے سے آقا کی شان پہ تو کوئی فرق نہیں بڑھتا انہیں تو قرآن حکیب نے ورفعنا لکہ ذکرک کہا انہیں تو انہا تینہ کل کوسر کہا انہیں کوسر عطا کیا ان کے لئے بہت عزتوں اور عصمتوں والی دنیا کائنات ان کے لئے سجی لیکن میرے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے ہم نے اس پر کیا کیا ہے ہم پورا من آئینی حق رکھتے ہیں کہ ہم احتجاج کریں اور جمعہ المبارک کو پورے ملک میں ذلی ذمہ داران تحصیل ذمہ داران ورکروں سمیت تمام عوام سے اپیل کروں گا کہ وہ اس پر برپور شریک ہوں اور اس سے پہلے جہاں کہیں بھی کوئی احتجاج کر رہا ہو اس میں کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے اس میں کوئی جماعتی بات نہیں ہے اہلِ عشق رسول کا تقاضی ہے کہ جہاں کوئی احتجاج میں شریک ہوں اس کے مجمع کو بڑھانے کے لئے آپ بھی اس کے احتجاج میں شریک رہیں وزیر آزم صاحب چیف آف آرمی شتاف صاحب اور چیف جسٹس پاکستان صاحب آپ سے اپیل ہے کہ یہ فیصلہ عوام کی امونگوں کے بلکل خلاف ہے اور عوامی جذبات اس کے خلاف ہیں لہٰذا اسے دوبارہ سنا جائے اور اسے سزا دی جائے تاکہ عشق رسول کے تقاضے پوری ہو سکیں جزاک اللہ خیر